یہ جب بہت سائل ہے جو کہ سب کون سب کون سے بات کر رہے ہیں مجھے پروین پشاور سے بات کر رہی ہے مسئلہ بتائیں جی آپ نے کال کھڑکائی ہے اور آپ اپنا مسئلے سے ہمیں آب اگاہ کریں جی جی جناب میرے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ترامی پڑھتے ہوئے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت تھک جاتی ہوں میں ترامی پڑھتے ہوئے تو اس کا کوئی حل بتائے مجھے بیت ہو گیا بلکہ بیت ہونے کے لیے جا رہا تھا نا تو پتہ ہی میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا جی میں نے جا کے ان سے کہا کہ حضور میں گھر میں سب کچھ ہے لیکن زوجہ محترمہ کے نعمت سے محروم ہوں جی اسلام علیکم میرے پیناتے پر آؤ تو سی دیکھ رہے ہو کنڈی نہیں تک کل کھٹکاو آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہے ہمارا اپیسوڈ نمبر 5 اور امید ہے آپ کے چار کے چار روزے بہت خوبصورت بہت چنگیز بہت سونے گزرے ہو سونتے آج ہے سونہ پنجمہ روز آفتاری کا وقت بھی بہت قریب ہے تو شورٹ سا پروگرام کرتے ہیں آج کا پھر آپ کے کومنٹس آئیں گے آپ کے کومنٹس آئیں گے پھر وہی روایت ہوگے پھر وہی لوگ ہوں گے پھر وہی لوگ تو کہیں کہیں دور دور سے بھی آ جاتے ہیں جی ہم اپنے کومنٹس کی طرف بھی جاتے ہیں کچھ نصیتی والے پیغام بھی آپ کو دیتے ہیں اور جی تو سی بھی کچھ نہ کچھ سانوں بیج دیا کرو جی بسم اللہ پہلی کول آئیے جی سجنوں سنتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی جناب علی جواد صاحب بات کر رہے ہیں جی جی آپ کی آواز بلکل آ رہی ہے اچھا جی آپ بلکل آپ بیت ہونا چاہتے ہیں سیر اب جی جی بلکل حضور بڑا کم بھی سوال پوچھا آپ نے ہم کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو بہت شکریہ آپ نے کول کی آپ نے یاد فرمایا جواد صاحب کول کرتے رہے اور کھٹکاتے رہے ہیں کول کنڈی نہیں کھٹکانے بلکل بھی آپ ٹھیک ہے ہم آپ سے پھر دوبارہ ملتے ہیں جی تو جواد صاحب نے بٹا بات سے کول کی کہتے ہیں میں بیت ہونا چاہتا ہوں بہت اچھی سی درگاہ بتائیں مجھے تو بلکل بھی نہیں پتا آپ جی مفتی صاحب کو مفتی تارید مسعود صاحب کو کول کریں آپ بھی آپ کو بھی میں وہی ریفر کروں اگر چھوٹے اسپطال میں آپ آتے ہیں تو آپ کو وڈے اسپطال میں ریفر کیا جاتا ہے تو میں وہاں پہ آپ کو ریفر کرتا ہوں ویسے پیرے کامل پہ ملی ہے کیا رہے ایک دفعہ میں ایک جگہ بیت ہو گیا بلکہ بیت ہونے کے لیے جا رہا تھا نا تو پتہ ہی میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا جی میں نے جا کے ان سے کہا کہ حضور میں گھر میں سب کچھ ہے لیکن زوجہ محترمہ کے نعمت سے محروم ہوں تو تھوڑی دیر چھوپ رہنے کے بعد کہتے ہیں میں نے کہا یہ پیرے کامل ہیں میں وہاں بیت ہو گیا ہوں اس کا میں ایڈرس آپ کو سن کر دوں گا اور آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو بلکل چلے جائیں اور وہاں بیت ہو جائیں بہت بہت علا پیر ہیں اللہ انہیں سلامت رکھیں ان کے زیر سایہ سب کو سلامت رکھیں آپ کے بہت پیارے پیارے کمنٹس آ رہے ہیں بڑے پنی پنی کمنٹس آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے ان کے جوابات کے لیے معذرت کیونکہ وہ یہاں آپ آپ شیئر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ریپلائی کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ کر تسلی رکھئے گا آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ بہت دور دور سے ہمیں کال کر کے اگاہ کر رہے ہیں ہمارے اس جو سپیشل ہم آپ کے لیے یہ سیگمٹ نہ آ رہے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ کونڈی نہیں آپ کال کھٹکایا کریں اور آپ کال پہ کال کھٹکاتے ہیں ہم اپنے اگلے اس پہ جاتے ہیں کالرز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون سب اور کہاں سے کال اٹھا رہے ہیں جی نیکسٹ جی اسلام علیکم جناب علیکم سلام جی کون سب کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر میں پروین بات کر رہی ہوں پشاور سے سر میرے ایک مسئلہ آپ سے اس کا حال چاہیے مجھے جی جی پروین پشاور سے ہمیں کال کر رہی ہیں مسئلہ بتائیں جی آپ نے کال کھٹکائی ہے اور آپ اپنا مسئلے سے ہمیں آپ اگاہ کریں جی جی جناب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تراوی پڑھتے ہوئے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت تھک جاتی ہوں تراوی پڑھتے ہوئے تو اس کا کوئی حل بتائیں تراوی پڑھتے ہوئے آپ بہت تھک جاتے ہیں یعنی کہ نیند آ جاتی ہے تراوی کے درمیان آپ کو ہاں جی پہت نیند آ جاتی ہے اس کا جواب میں عرض کیے دیتا ہوں تراوی کے دوران اصل میں ہم لوگ جو ہے نا افٹاری کے وقت اب آپ لوگ پکوڑو سمو سو بریانی اور بہت ساری چیزوں کے بھرمار کرتے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ درپیش آتا ہے جب تراویوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیخ صاحب ادھر ہوتا ہے پیٹ ادھر ہوتا ہے تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ افتاری کے وقت چند خجور لیجئے اور تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا توقف کے بعد جو ہے آپ بہت کچھ کھا سکتے ہیں آپ کا پیٹ آپ کے مرضے بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا امید ہے آپ ہمارے سوال سے مطمئن ہوں گے بہت شکریہ کال کٹکائیں اور اپنا مسئلہ بتائیں پروین تھی پرام پشاور فرماتی ہیں کہ مجھے تراوی کے دوران نیند بہت آتی ہے اور میں نے اس کو جواب دیا امید ہے وہ مطمئن ہوں گی صحت کا خیال رکھیں اور تراوی میں بہت ضروری ہے کیامل لیل بہت سواب کے ہاں میں اور ہم لوگ افطاری میں بہت کچھ کھانے کے بعد اس موقعے اور اس سواب کو ضائع کرتے ہیں ایسا نہ کیا کریں کال کٹکائیں کنڈی نہیں ہم تیار ہیں ہم آپ کے کالز لیتے ہیں کمنٹس کی طرف بھی جائیں گے اور آپ کے کالز کرنے کا بہت شکریہ کچھ لوگوں نے جون نائیلیا کے شیر سنٹ کی ہیں محبت کے ساتھ وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں نیاز خان صاحب نے پشاور سے سنٹ کیا ہے کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں پھر بھی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی چھوٹی سی تو زندگی ہے کتنا آپ نے جینا ہے انشاءاللہ جون نیلیا بہت بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ اور بہت نامور شاعر ہیں جسے کہتے ہیں یہ اور ایک صاحب ہیں جی زناب رائے ازہر صاحب انہوں نے بھی ہمیں کمنٹ میں یاد کیا ہے بہت تعریف کے بہت شکریہ ازہر صاحب آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں پسندیدگی کا بہت شکریہ ہمیں اتنا اتنی ہمیں امید دنی تھی ہم آس کے ڈودی سے لٹکے ہوئے آئے تھے لیکن آپ لوگوں نے بہت محبت دی اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی ہر شخص کا سوال قابلے تعریف ہے ہر شخص نے بہت اچھا سوال کیا اور لیکن وقت بہت تکم تھوڑا سا تھا اور اس میں آپ سے ملاقات ہوئے کچھ سکال سنی اور کچھ نصیتیں کہ اپنے سامان کے حفاظت ہمیشہ راستے میں خود کیا کریں اور دوسروں پر بروسہ اتنا نہ کیا کریں یہ اندہ پن ہو بلائنڈ رسٹ لوگوں پر نہ کیا کریں اسی کے چھوٹا سا سبق آپ کو دیا اور ہم آپ سے لیں گے اجازت اگلے اپیسوڈز میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے ہمیں دیئے اجازت اور آپ بھی ہمارے ساتھ اگر افتاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی بتائیں کومنٹس میں ضرور یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک نیا سکمنٹ اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں نے ہمیں بولا تھا کہ آپ ہمیں کال سنایا بھی کریں تو آج سے یہ ہوگا کہ جو آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے سکرین پر اس نمبر پر آپ نے مجھے میسیج کرنا ہے اور اپنی تصویر سینڈ کرنی ہے اور اپنا نام بتانا ہے اور پھر ہم کسی نہ کسی خوشنسی کالر کو کال پر لیں گے اور اس کی آڈیو آپ کو سنائیں گے ہم آپ کو وقت بتا دیں گے اس وقت پر آپ نے ہمیں کال کرنی ہے اور آپ کی کال ہم لیں گے موسیقی موسیقی